موسیقی موسیقی اللہ جللہ جلالہو وعمن والہو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات حمی بے قسان غم گسار دو جہان احمد مجتبہ حبیب کبریہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے فضل سے آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے علم جس کے بارے میں قرآن پاک کے متعدد مقامات پر اللہ رب زلجلال نے ارشاد فرمایا اور انہی میں سے پہلے سفارے کے اندر اللہ رب زلجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرمایا چونکہ اس کا تعلق علم سے ہے اس لیے میں نے یہ آیاء کریمہ آپ کے گوشت گزار کی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے اپنے تمام ملائکہ سے یہ کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو وہ آگے سے فرشتوں نے علم حاصل کرنے کے لیے سوال بھی کیا کہ یا اللہ اس کو تو پیدا کرتا ہے جو زمین میں جا کر خند ریزیاں کرے گا لیکن اللہ نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں پھر اس کے بعد اللہ رب زلجلال نے جیسے اس کی مرضی تھی جیسے اس کی شان کے لائق تھا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ان کے جسم کو بنایا اس کے بعد ان کے اندر روح بھونگی تو اللہ رب زلجلال نے اب فرشتوں کے ذہن میں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی عزت اور عظمت ڈالنی تھی تو اللہ تعالی نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام سکھا دیئے جن کے بارے میں آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھنا تھا تو اب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا فرمایا فرشتوں سے پوچھو کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں تو آگے سے فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا اس کے علاوہ ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اب آپ بتائیں ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے بتائے سے فوراں تمام چیزوں کے نام تمام اسیعہ کے نام بتا دیئے تو اس وقت فرشتوں کے ذہن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی عزت آگئی رفعت بیٹھ گئی اور وہ رفعت علم کی ذریعہ بیٹھی یوں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب زلجلال نے اب البشر حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا سب سے پہلے ان کے مرتبے اور مقام کو فرشتوں کے ذہن میں انچا کیا وہ علم کے ذریعہ کیا جب علم فرشتوں کے ذہن میں آ گیا کہ یہ تو ہم سے بڑے علم ہیں اب اللہ رب زلجلال نے فرشتوں کو کہا تم سجدہ کرو تو انہوں نے بغیر دیر لگائے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا علم ایک بہت بڑی روشنی ہے جس کے بارے میں میرے آقل علیہ السلام کی متعدد حدیث اکرام ہے حضرت قصیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد دمشق کے اندر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک شخص آیا مدینہ پاک سے وہ آ کر آپ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور میں آپ کے پاس کوئی دنیا کی آجت لے کے نہیں آیا ہوں میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتا چلا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں تو میں صرف آپ سے وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اور بہت خوبصورت حدیث آگے سے سنائی فرمایا فرمایا تو اس لیے آیا ہے کہ تم مجھ سے حدیث سنے تو سن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو کوئی ایسے راستے پر چلے جس راستے پر علم سیکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے رستوں پر چلا دے گا اور دوسری بات پھر فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدَعُ عَجْنِحَتَهَا رِدًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ کہ ملائکہ جتنے بھی ہیں وہ طالب علموں کو راضی کرنے کے لیے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور تیسری بات انہوں نے فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَابَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْدِ وَالْحِيطَانُ فِي جَوْ فِي السَّفِي جَوْ فِي الْمَا فرمایا کہ زمین اور آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں ہر شے عالم دین کے لیے مغفرت کی دعا طلب کرتے رہتے ہیں مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں اور یہاں تک کہ پانی کے پیٹ کے اندر سمندر کے تے کے اندر مچھلیاں بھی عالم دین کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں اور فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِكَ فَضْلِ الْقَمْرِ لَيْلَةِ الْبَدَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ فرمایا عالم دین کی فضیلت عبادت گزاروں پر اس طرح ہوتی ہے جس طرح چودھویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَسَتُ الْعَنْبِيَاءَ اور علاماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں وَإِنَّ الْعَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّسُ دِي نَارَوْا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّسُ الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخْذَ بِحَذٍ وَافِرٍ فرمایا علاماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے دنیا کے اندر سوائے علم کے کچھ اور نہیں چھوڑا صرف علم چھوڑا ہے تو جس نے علم حاصل کرنے میں جتنا بھی حاصل کیا تو گویا کہ اس نے اپنا پورا پورا حصہ وصول کر لیا ہے تو علم ایک اتنی بہترین چیزیں جس کے بارے میں بیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے فرمایا جو بندہ علم حاصل کرے یعنی اللہ تعالی اس بندے کو دین کی سمجھ دیتا ہے جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کر لے اب بلائی کیا چیزیں اس جگہ پر بلائی خیر خیر سے مراد بلائی بلائی سے مراد کیا ہے بلائی سے مراد اللہ رب ذو الجلال کی رحمت ہے اس کی جنت ہے یعنی اللہ تعالی ایک شخص کو علم بعد میں اتا فرماتا ہے اور اس کو جنت پہلے اتا فرما دیتا ہے تو لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ علم حاصل کریں اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف جائل ہو اور ایک طرف عالم دین ہو ایک طرف پڑھا لکھا انسان ہو اور ایک طرف انپر ہو جو انپر ہوتا ہے وہ جاہل ہے تو جہالت اندیرہ ہے اور جو پڑھا لکھا ہوتا ہے جس کے پاس علم علم نور ہے تو آپ کو بہت خوبی اس چیز کی بارے میں علم ہے کہ جس بندے کے پاس علم ہو روشنی ہو وہ لائٹ ہو تو اس لائٹ میں اندھیرے کے اندر بڑی آسانی سے چل سکتا ہے اور بہت آسانی سے اپنے منزل تک اپنے مقام تک پہنچ جائے گا لیکن ایک بندہ اس کے پاس نہ لائٹ ہے نہ اور کچھ ہے وہ اپنی منزل تک جانا چاہتا ہے وہ اس کے پاس صرف جہالت کا اندھیرہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو وہ اپنی منزل کو نہیں پا سکتا اس لئے منزل کو پانے کے لئے اپنی منزل تک پہنچنے کے لئے علم حاصل کرنا ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ علم ایک اتنی بہترین چیزیں جس کے ساتھ اللہ رب زلجلال کو محبت ہے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی محبت ہے اور علم ایک ایسی چیزیں جو انسان کو زمین سے لے کر آسمان کی بلندیاں تک پہنچا دیتا ہے علم ہی ایک وہ عبائد چیزیں جو انسان کو دنیا کے اندر ایک استاد جیسا مرتبہ اور مقام اتا فرما دیتا ہے یہ تو علم ہے کہ جس کے ذریعے انسان دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے رضا کے لئے اس علم کو پڑھا کر جنت بھی حاصل کر سکتا ہے اور دنیا کے اندر رہ کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بھی پھیلا سکتا ہے تو اس لئے سب سے یہی گزارش ہے یہی ہے کہ اتنا ضرور کریں کم از کم اپنے لئے اپنی نسل کو سموارنے کے لئے اللہ رب زلجلال کے دین کا علم سیکھیں وہ جائے جتنا بھی تھوڑا ایسا ہی کیوں نہ ہو اگر ایک بندہ ہے اس کو ایک حدیث یاد ہوگی اور وہ ایک حدیث یاد کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا قیامت تک اس پر یعنیتہ حیات اپنا عمل کرتا رہا تو وہ ایک حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب زلجلال اس کو بخش دے گا کیونکہ ہر وہ عمل جو لگاتار بندہ کرتا رہے اگر سے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو کہ اللہ رب زلجلال کا وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے اس کی ذریعے اللہ تعالی اس بندے کو بخش دیتا ہے ویسے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے تو جب مسلمان اور عورت پر علم فرض ہے تو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ علم کی تلاش میں لگ جائے اب علم کونسا حاصل کرنا فرض ہے اس دنی کے پورا مکمل دین کا علم حاصل کرنا یہ تو ممکن نہیں نہیں ہر کوئی کری نہیں سکتا یہ تو اللہ کی جس پر کران واضی ہوگی اس کو اللہ تعالی تعالیٰ فرما جائے گا نماز کے بارے میں کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں نماز کے مصحبات کتنے ہیں نماز کے وجبات کتنے ہیں نماز کی سنتیں کتنی ہیں نماز کو توڑنے والی چیزیں کتنی ہیں اس کے بارے م Niagara ہو جائے وضو کے فرائض وغیرہ غسل کے فرائض وغیرہ اسی طرح تیمم کے فرائض وغیرہ حج کے بارے میں رمضان کے بارے میں کہ روزہ کیسے ٹوٹتا ہے کس پر فرض ہوتا ہے کم از کم اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے ساتھ ہی ساتھ اللہ کے بارے میں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اسی طرح شان رسالت کے بارے میں کہ نبی کریم علیہ السلام والتسلیم اللہ کے آخری نبی تمام انبیاء کے بارے میں عقیدہ اس کا علم حاصل کرنا یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے یعنی کہ ضروریات مسلمان پر فرض ہے تو لہٰذا اتنا علم کم از کم حاصل کرنے اور جو علم ہے نا علم یہ ایک نور ہے ظاہر باتیں ہیں تو یہ اس سینے کے اندر آئے گا جو سینہ اس کے قابل ہوگا تو لہٰذا سب سے پہلے بندہ اپنے سینے کس کے قابل بنائے کیسے اللہ کا دین اللہ کی نماز پڑھے اللہ سے دڑھے تقوی اختیار کرے اللہ رب زلجلال کے لیے پریزگاری اختیار کرے اپنے سینے کو برے وہم و گمانوں سے پاک صاف کرے جو گناہ کی ان سے توبہ کرے توبہ کرنے کے بعد اب اگر علم حاصل کرنے کے لیے نکلے گا تو اس کی سینہ اس کا پاک صاف ہوگا اللہ رب زلجلال کے فضل و کرم سے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے اس علم سے نواز دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے